موسیقی زندہ آباد موسیقی چند صاحب بہت شکریہ آپ کے سپورٹرز بھی ہیں اور آپ اپنی الیکچن کمپین میں بھی مصروف ہیں اس دفعہ بڑا تگڑا ہلکا ہے ایک طرف تو نون لیگ کا امیدوار ہے لیکن پچھلی دفعہ تو آپ خود تحریک انصاف کے امیدوار تھے اس دفعہ آپ کے مددے مقابل میں پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں نائم پنجوتا کیا دیکھتے ہیں مقابلہ کیسے ہونے جا رہے ہیں دیکھیں جی اللہ کے فضل و کرم سے الیکشن جو ہوتا ہے وہ الیکشن ہی ہوتا ہے اور ہم تو الیکشن کی جو سپریمیسی آف کانسیوشن اور اس علاقے کی نمائنگی اور ایک نیشنل نیول پر اس ملک کے لیو کانٹریبیشن کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس الکے میں آپ جدر بھی جائیں گے جو بھی آپ کام دیکھیں گے وہ پیپلز پارٹی کے دور کا ہے خواہ کو اسٹیڈیم دیکھیں گے خواہ کو گریڈر سیشن دیکھیں گے خواہ دیاتوں میں گیس دیکھیں گے خواہ لوگوں کو نوکریاں دیکھیں گے خواہ بینظیر کارڈ دیکھیں گے چوبیس ہزار بندے کا اس الکے میں لوگوں کو کارڈ مل رہا ہے اور دوسرا اس الکے میں میں دو ہزار آٹھ میں میں نے پیلی دیکھ ایلیکشن لڑا تھا یہاں پہ سب سے بڑی سیاست تھی چند خاندانوں کے درمیان پھسی ہوئی تھی سرمایہ دار اور جگیوردار مینڈ سیٹ کے لوگ جو تھے ہم نے سیاست نکال کے عام لوگوں کی دیلیز پہ پھینک دیئے اب عام لوگوں سے ووٹ مانگنے پڑیں گے عام لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جو بڑے بڑے دولت بند بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ نہیں جاتے تھے لوگوں کے پاس گاؤں کا ایک بندے سے ووٹ مانگا جاتا تھا وہ سارے گاؤں کے ووٹ دے جاتا تھا آپ کی سیاست کی ایک خوبصورتی ہے آپ خالص پلوٹیکل ورکر ہیں جن لوگوں کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ صحیح پلوٹیکل ورکر ہیں آپ ان میں سے ایک ہے لوگوں کے ساتھ جپری ڈال کے چار پائیوے بیٹھ کے گھروں میں جا کے تو آپ اس طریقے کی سیاست کرتے ہیں ٹگڑا کینڈیڈیٹ آپ کے مقابلے میں کون ہوگا بھرت یا نئی پنجوہ تھا نئی نون لیگ کے ساتھ میرے خیال ہے ہمارا مقابلہ بھرت سے مقابلہ بھرت سے مقابلہ ہرڈی ویننگ بھی ہے وہ جیتا ہوا ہے اور اس علاقے سے وہ پانچ چھے الیکشن جیت چکے ہیں اس علاقے میں نون لیگ ہمیشہ جیتی رہی ہے پیو پارٹی نے اس کو رہا ہے پہلے پیر اصنات پیر اصنات بھی تھے بردہ صاحب امپی رہے ہیں تو تین دفعہ کاف لیگ میں تھے پہلے پھر کاف تھے نون میں آئے پھر تو تصویر ناظر میں ان کا ایک اچھا خاص اثر ہے لیکن اس علاقے کی بربادیوں میں بھی ان کا اثر ہے آپ اس علاقے کے اندر ندیم حضل چان کا اپنا اثر اور سوک کافی ہے پارٹی ووٹ سے زیادہ تو کون سی چیز آپ کو ہل کرے گی ندیم حضل چان کی اپنا جو ذاتی کافشے ہیں وہ مددگار ہوں گی یا پارٹی ووٹ بھی ہے نہیں پارٹی ووٹ بھی ہے پارٹی ووٹ بھی ہے یقینا میرے خاندان کا ووٹ بھی ہے لوگوں کی دوستیاں بھی ہیں ہمارے ساتھ ہماری کے ووٹ بھی ہیں زیمیندارہ فیملی کا میں اکیلا کینی ریٹ ہوں اور دیاتی علاقہ ہے اور عام آدمی کا ووٹ ہے یہاں اکثریت نیچے اگر مریم سے مقابلہ ہو گیا چانسہ پھر کیا بنے گا میری خواہش ہے کہ پی ٹی آئی اور پیوز پارٹی مل کے مریم کا مقابلہ کریں اور مریم چالیس ہزار ووٹ سے آ رہے گی چالیس ہزار ووٹ سے وہ شاہ پور کا علاقہ ہے اور کیونکہ انہوں نے میں جو افتخار گوندل تھا پی ٹی آئی کا جو بندہ تھا اس کی ایک دن پہلے پریس کانفرنس آئی جو اس کی بازو مروڈ پریس کانفرنس تھی اسی دن دوسرے دن میں نے اپلیکیشن دے دی کہ مجھے پتا ہے کہ میرا علکہ وہ جوریاں تھانا اس سے میرے علاوہ جتنے بھی مضبوط کانڈیٹ سے سب نے بیٹھ جانا تھا تو چانم باب مقابلہ مریم کیا مزہ ہوگا جی لکھتا ہے انشاءاللہ تعالی آپ دعا کریں مریم جیتے گی یا ندیمہ سلچان حق اور ساتھ جیتے گا آپ نے اس علاقے میں گلیاں محلوں میں ساروں میں کیمپین بھی کی ہے کام بھی کی ہیں فیملیز کو آپ جانتے ہیں وہ آپ کے خاندان کو جانتے ہیں پچھلے انتخابات میں آپ کو کامیابی نہیں مل سکی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی پسند آپ سندگاہ بڑا دخل تھا اس دفعہ کیا ہوگا دیکھیں جی اگر تو الیکشن ہوگا تو ہم جیتیں گے اگر اس الیکشن ہوگی تو پھر یہ آپ اسلامباد رہتے ہیں آپ کو پتہ اگر آپ انتخاب جیتے ہیں تو اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کیا کریں گے میں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں جی میں تو عدل کی بنیاد رکھوں گا میرے علاقے میں لوگوں میں تھانے کے چہری میں ظلم بہت ہوتا ہے زمینوں پر قبضے ہوتے ہیں چوریاں ہوتی ہیں ڈکیٹیاں ہوتی ہیں تکڑے لوگوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے میں تو رول آف لاغ کے لیے سمجھتا ہوں کہ باقی آپ نے جنگی اور غریب کے علاج کے لیے علاج کی وجہ سے یہاں لوگ مر رہے ہیں کوئی اچھا اسپیٹل نہیں ہے کوئی اچھا کتنی دیر پنجاب حکومت رہی ہے نون لیگ کے حکومت رہی ہے آپ اسپیٹلز کی عالت دے کھل روان چلے جائیں بلوال چلے جائیں بیرہ چلے جائیں میانی چلے جائیں آپ کو ہر دس مہ بندہ اپیٹیٹس کا مریض نظر آئے گا اس علاقے میں گندہ پانی پی رہے ہیں لوگ یہ مار روڑ یا وہ وہ لاکہ نہیں ہے پوشیریہ والا آپ کسی گاؤں کا پانی پی کے دکھائیں آپ پانی نہیں پی سکتے آپ یہاں کی چھوٹے چھوٹے ذمہ دار ہیں پانچ اکڑ دس اکڑ والا آج وہ اپنی زمینیں بیچ کے اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں اپنے بچوں کی فیسیں دے رہے ہیں اور یہ حالت ہے اس علاقے حال کے موٹر بھی گزرتی ہے دو انٹر چینج ہے کیونکہ انڈسٹری نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ کوئی ایسی سپیشل وہ سیالکورٹ کی طرح یا بڑے شہروں کی طرح یہ ذمہ داروں کا بیسیکلی کاشکاری کاشکاری بھی یہاں پہ یہاں میاں صاحبان کی شاہ اور شکر میں لگی ہوئی ہے آج انہوں نے نہ گوڑ بنانے کا کسی کو لسانس دینے گوڑ بنانے کی اجازت ہے کنڈوں کی اوپر پرچے ہیں کہ دوسری شکر مل والے گنہ نہ لیں منوپلی ہے یہاں ہر چیز پہ چند سب اس دفعہ اسلامباد میں حکومت کوئی صادقصریت لے کے بنے گی یا دوبارہ کوالیشن بنے گی نوپارٹیوں سے دیکھیں جی مجھے تو جو لگ رہا ہے کہ کوالیشن گوبنٹ بنے گی کمزور حکومت پی ڈی ایم کی طرح دیکھیں سر کمزور حکومت سے یہ ملک نہیں چلتا سیاستدانوں کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا ندیم بھائی کہ یہ ملک چلانا کس میں آپ کو ہماری طرف سے بڑی نوائیں ہیں مریم کا مقابلہ کریں تگڑا مقابلہ کریں جیت آر تو کسی ایک کی ہونی ہے بڑا مزے کا میچ ہوگا پورے پاکستان کی نظریں ہوں گی ہم انشاءاللہ ہم جیت آر سے پریشان نہیں ہوتے ہم جیتے بھی ہیں ہارے بھی ہیں سیاست جیت آر کا حصہ ہے لیکن اصل مسئلہ یہ کہ آپ نے کانٹریبیوٹ کرنا ہے اس علاقے کی نمہندگی کرنی ہے اور وہ میڈیا ہو یا پارلیمنٹ ہو انشاءاللہ میرے علاوہ کوئی نمہندگی نہیں کر سکے نائم پنجوتہ نائم پنجوتہ سب پہلے تو یہ بتائیں کہ اسلامباد کے ایک معروف وکیل جو بڑے بڑے کیسز میں پیش ہو رہے ہیں وہ یہاں سے انتخابی عمل میں کیوں اترے بہت شکریہ ندیم ملک صاحب گزاری یہ ہے کہ جب ملک کے اندر اس طرح کی لاقانونیت اور غیر آئینی کام چل رہے ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جہاد ہے اور اس جہاد میں ہمیں حصہ لینا چاہیے تاں کہ اپنے لوگ جو ہیں ان کی آواز بن سکیں اور ان کو پروٹیکٹ کر سکیں لیگلی تو ہم پہلے بھی پورے پاکستان میں لوگوں کو پروٹیکٹ ہم نے کیا ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت ضروری ہے مجبوری بن گئی ہے اور میدان میں اگر آج ہم نہ اترے تو پھر ہم نے کب اترنا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اترنا ضروری تھا اور ہم انشاءاللہ بھربور طریقے سے ہماری ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے وقلات جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر انشاءاللہ بلے ہی بلے نظر آئے گا آپ کو اگر آپ کے لوگ پکڑے نہ گئے تو دیکھیں پکڑنے کی بات اگر رہی نہ تو یہ سمجھتے ہیں شاید سپیشلی جو ہمارے جو لادلے بن کر وہاں سے آئے ہیں جن کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائی گی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے اوپر قابو پایا جائے گا لیکن ایسا ممکن نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ایک ہزار دو ہزار دس ہزار بیس ہزار کتنے لوگوں کو قابو کریں گے جب لوگ جائیں گے الیکشن ڈے کی اوپر پولنگ کی طرف تو اس وقت آپ سے کنٹرول کرنا ناممکن ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر صورتحال ہی ہوگی کہ دس ویسے دوسری جماعت آپ نے بڑا مشکل ہلکہ چنے ہیں یہاں سے ڈاکٹر مختار جو بھرہ صاحب ہیں پچھلے الیکشن میں انہوں نے آپ ہی کی پارٹی کے امیدوار تھے ندیمہ حضل چند جو ازاوہ پیپلز پارٹی سے دوبارہ کھڑے ان کو بارے مارجن سے شکست دی اس سے پہلے بھی یہاں پیر حسنات جیتے آ رہے تھے تو نون لیگ کا بڑا سٹیبلشت ہلکہ ہے دیکھیں فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹ ہے عمران خان کا اور اس دفعہ جو صورتحال ہے وہ بدل چکی ہے لوگوں کے اندر شعور آ چکا ہے ہمارے علاقے میں بڑے مسائل ہیں ہمارے پاس کوئی اچھا ہسپیٹل نہیں ہے ہمارے علاقے میں بھیرا بھلوال میں اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو کوئی یونیورسٹی بھی اس لیول کی نہیں ہے کہ لوگ جو ہے اپنی وہاں پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں علاج کے لیے بھی اگر آنا پڑتا ہے تو سرگودہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جو کہ تقریباً ہمارے گھر سے ڈیڑھ گھنٹا سفر لگتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان لوگوں کی آواز بنیں گے جو بنیادی مسائل ہیں وہاں پر پانی کا مسئلہ ہے یا ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے تو وہ ہماری پریورٹی ہوگی اور انشاءاللہ اس حل کے نہیں پورے پاکستان کے اندر جیسے امران خان کا ویئن ہے اور انشاءاللہ اس ویئن کی تکمیل کرتے ہوئے ہر جگہ پر یہی صورتحال آپ کو نظر آئے گی میں پانچ سات سال بعد جتنی دفعہ بھی ان علاقوں میں آتا ہوں تو مجھے یہ علاقہ بھی ایک تبدیلی نظر آئی ہے مجھے وہ ڈاکٹر مختار ایک سڑک بنواہ رہے ہیں اور وہ مجھے اچھا کام لگا ہے گو کہ میں اس بریج پہ سالم بریج پہ پھنس گیا تھا نیچے وہ مویشی منڈی لگی ہوئی ہے میرا پورا ایک گھنٹہ وہاں سے گزرتے لگے لیکن وہ پوری روڈ بنا رہے ہیں لیکن باقی پانچ سات سال کے بعد جتنا چکر لگتا ہے شہر مجھے پہلے سے نیچے گیا ہوا نظر آتا ہے یہ صرف سرگوڈا کی کہانی نہیں ہے باقی شہروں میں بھی ایکسپشن نظر آتی ہے کہ لگے کہ شہر کی اپلفٹ ہوئی ہے بہتر ہو گیا سکول بھی نیچے گیا ہوتا ہے روڈ بھی نیچے گیا ہوتا ہے ابھی جس علاقے سے میں گزر کے آئے ہوں وہ نونلی کے ایک دوسرے امینے جن کا نام لیا ابھی تک وہ اس میں شامل نہیں ہے تو دونوں دور روڈ کے کچرے کے ڈھیر رہا ٹوٹی سڑکے مجھے بڑا دکھ ہوئے دیکھیں سڑکوں کا مسئلہ بلکل وہ بھی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کے سڑکیں بھی ضروری ہیں اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو آپ نے پروجیکٹ دیکھے ہیں یہ عمران خان صاحب کے دور میں سارے سٹارٹ ہوئے تھے اور اگر ہماری سڑک جہاں پر میری رہائش ہے وہاں دیکھا جائے تو پانچ سال روڈ ٹوٹا پھوٹا رہا اور کسی نے اس کی آواز نہیں بنا اور عمران خان صاحب کے دور کے اندر ہی وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں دوسری بات یہ رہ گئی کہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کے اندر جو تعلیم ایڈوکیشن اور وہ جو معاملہ ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھیں ہمارے بچوں کو جو ہے موقع کی اوپر ہماری جو نسلیں ہیں وہ اپنے علاج کے لیے کم سے کم ایسا ہسپٹل تو ہونا چاہیے جو ہمارے علاقوں میں ہر ظلے میں ہر تحصیل میں یہ ہونا چاہیے اس ہر لیول پر آٹھ دوزار آٹھ دوزار تیرہ اور دوزار اٹھارہ تینوں لیکشن میں یہاں سے نون لیگ نے اپنا سکہ جمعایا ہوئے دیکھیں نون لیگ نے سکہ پورے پاکستان میں جیسے جمعایا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو لندن ڈیل ہوتی ہے ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے تحتی وہ سکہ جمعاتے ہیں اور وہ سکہ دیر پا رہتا نہیں ہے جب سکہ جو ہے وہ دیر پا رہتا نہیں ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا وہ نکالا اس لیے جاتا ہے کہ اگر آپ عوام کی طاقت سے آئیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا یہاں پر اگر آپ ڈیل والا سلسلہ ختم کریں گے تو پھر آپ کی جو ہے وہ پرفارمنس بھی ہوگی اور آپ کی جو ہے مستقل جو ہے آپ حلقے کے اندر رہیں گے آپ پانچ سال اپنا پورا ڈیل کریں گے نئی پجوتہ آٹھ فرمی دوہزار چوبیس کو جیتیں گے کیا کریں گے دیکھیں سروے ہوا ہے سروے ہوا ہے سروے کیا دکھاتا ہے چار دن سے سروے چل رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر اور سروے کے اندر نوے فیصد الحمدللہ پی ٹی آئی جہاں پر میرا نام لکھا ہے اور اس کو کر رہے ہیں لوگ میں تو جدر جاتا ہوں لوگ جو ہیں وہ آگے جوگ در جوگ جمع ہو جاتے ہیں لوگ تصویریں لے رہے ہوتے ہیں صرف کیوں کیونکہ میں عمران خان کے ساتھ اٹیچ ہوں ان کے ساتھ جو ہے ان کا ساتھ دیا ان کے ساتھ کھڑے رہے مشکل وقت میں دیکھیں تگڑے تگڑے حریف ہو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا وہ صرف تگڑے صرف ادھر منیج کرنے کی حضر لیکن اس دفعہ وہ بھی ان کا مرمولہ خرمیار بنی ہوگا اس دفعہ جو ووٹر ہے وہ خان کے ساتھ کھڑا ہے دھیاتوں میں آپ چلے جائیں چھوٹے چھوٹے آپ گلیوں میں چلے جائیں آپ کو ہر طرف عمران خان کی آواز پڑھائیں ایم ایٹی فائی ایم ایٹی فائی ایم ایٹی فائی سے آپ بھی پاس آئے نا جی ایم ایٹی فائی سے آپ پہلے مجھے اپنا تھوڑا تارف کروا دیں میں نظیم اکرم چیما جی ایڈوکیٹ بیسکلی ایم ایٹی فائی سے آپ لکھیں ایم ایٹی فائی سے اور آپ کے مددہ مکامل نون لیگ سے کون ہے نون لیگ سے ڈاکٹر ظلفکار بٹی کا نام لیا جا رہا ہے اکرانہ منور گاؤس کا نام لیا جا رہا ہے لیکن ابھی فائنل نہیں ہو ابھی پہلی دفعہ انتخابی میدان پہ جائے میں نیشنل سمبلی کے لیے پہلی دفعہ اسے پہلے سبائی لڑی تھی نہیں میں میرے والے سب چیئرمن زلہ کانسل رہے مارکٹ کمیٹی کے چیئرمن رہے میں خود اسیسٹر ایڈوکٹ جنرل پنجاب رہا ہوں انٹی ٹرریس کورٹ سرغدا رہا ہوں آپ کو اٹھایا ہے کسی نے نہیں ابھیدار نہیں اٹھا بھی لیں تو خیرہ جی ہم تو پتہ نہیں جلا بھی ان کو انہی تو اٹھا لیتا ہے نہیں اسے ویژن کے ساتھ ہے جو خان صاحب نے دیا اور انشاءاللہ اس کے ساتھ چلے گے یہ بانی ہے جی پی ٹی آئی سے اور کانی صاحب آگے آجائے ہیں پورا تعریف کرای ہے صرف آز کینی جی سرگودہ سے پچھلے پچھاس پچھپن سال سے ادھر ہی ہیں کینڈ کے علاقے سے ہیں اور پی پی سیمٹی سیمن آپ کو پکڑا مکڑا ہے نہیں ابھی تک کوئی پکڑا ہے ہم اسلامباد میں کہتے ہیں ہمارے بندے اٹھائی جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں باقی بھی مسائل آگے چلیں گے ابھی ہمارا ابھی کنفرم نہیں ہوا نا کہ ہمارے لیے کہ ہمارے ٹیکڑا بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی جو ملتی ہے اصل ایشو تو اس کے بعد سٹارڈ ہوگا نہیں پنجوتا صاحب کے تو کاغذ جمع ہوگا یہ تو ویل نون پرسنالٹی ہے نا ان کے تو اور ایشو ہے ادھر ان کے بھی ڈاک صاحب کے بھی جمع ہوگی جمع ہوگی جمع ہوگی جوڑے مسائل مسائل بنے تھے یہ سیمٹی وان سے آسف صاحب یہ میرے نیچے ہیں انہوں نے اپلیکیشن آپ نیچے سوائی کا لار رہے ہیں آپ کو بھی نہیں پکڑا کسی نے اس کا مطلب جب آپ کو بھی نہیں پکڑی جانے جی اور ران عامل صاحب ہی آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کو امیدواروں کی پاٹی پکڑے جانے جو گھنے جو گھنے کسی کو شمالی علاقہ جانت کی سائلت ہی ایدوکیٹ ہونے کی وجہ سے قریب نہیں آرہے اس کے بعد آئیں گے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ نئی پنجوتہ ہمارے پروگرام میں آیا کہ ہی زیادہ شور مچاتے ہیں کہ بندے اٹھا لیں یا ایک بندہ بھی نہیں ہے جو گھائے گوہا ہمارے تو جنللسٹ اٹھا کے لئے ہیں ہمارے تو جنللسٹ اٹھا کے لئے ہیں انہوں نے بھی 71 سے اپلیکیشن دیا جی تو جو امیدوار ہیں جی امیدواروں کی انشاءاللہ آپ کو بتایا تھا کہ ہر حلقے سے آپ کو اٹھ اٹھ دت دس لوگ سرگودہ کے جو قومی کے اور سبائی کے حلقے ہیں آپ ایک فورکاس ہی لے دیں آپ کی کیا توقع اٹھ فروی دوہزار چوبیس کا جب انتخابی ریزلٹ آئے گا تو اس میں آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کلین سویپ کرے گی کلین سویپ کرے گی انشاءاللہ کوئی نئی پنجوتا کے لئے نارے بڑے تھنڈے ہیں ایم پنجوتا ایم پنجوتا ایم پنجوتا ایم پنجوتا شکریہ